موسیقی السلام علیکم ناظرین یوت وائز کی سپیشلس اید پروگرام کے ساتھ میں ہوں مریم جاید کی خوشنہ آپ کو دھیروں مبارک ہوں آج کے ہم نے یوت وائز کی میسلز سجائی ہے بہت سے مختلف شو بجات سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے ساتھ اپنی اپنی فیلڈ میں یہ کیا کام کر رہے ہیں اید کی خوشنہ کس طرح سے سیلیبیٹ کرتے ہیں وہ بات کریں گے مختلف شو بجات سے تعلق رکھنے والے نوجوان کتنے انتوزیاسٹک ہوتے ہیں اس طرح کی کلچرل سیسٹیوٹیز کے حوالے سے وہ بھی ان سے بات کریں گے کس طرح سے سیلیبیٹ کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا تعریف آپ سے کروا دیتی ہوں مجھے جوئن کیا ہے محمد شاہدیب نے جو کہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان کے کام کے حوالے سے بات کریں گے نوجوانوں میں کتنا انتوزیازم پایا جاتا ہے دوسروں کی مدد کے حوالے سے یہ ان سے بات کریں گے کیا پروسپکٹ سے نوجوانوں کے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے ان کے ساتھ مجھے جو ان کیا ہے افشا خالد نے جو کہ ایک فیشن ڈیزائنر ہے جب اید کی بات کی جاتی ہے تو فیشن اور خواتین کے فیشن کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کون سے فیشن ٹرینڈز ان ہیں اید پر کس طرح کے ٹرینڈز کو فالو کیا جاتا ہے اور خصوصا نوجوانوں کے لیے فیشن ڈیزائنر کے شعبہ میں کون سی پروسپٹ موجود ہیں وہ بھی ان سے جانیں گے ان سے بات کریں گے اور جب اید کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو پاکستان کے آرٹس سنگل کے حوالے سے بات کرنا بھی بہت ضروری ہے اید کی خوشیوں کو وہ کس طرح سے سیلیبیٹ کرتے ہیں مجھے شبی سینگ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے جو کہ ایک کلاسیکل سنگل ہے ان سے گفتگو کریں گے کہ کلاسیکل سنگن کی طرف نوجوانوں کا کس طرح سے رجحان ہے اید کس طرح سے مناتے ہیں سنگل کلاسیکل سنگن کے شعبے کو کس طرح سے آگے بڑھا سکتے ہیں اس کی پروسپٹ کو کس طرح سے پاکستان میں فروغ دے سکتے ہیں شاہد آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اید کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اید آج کے نوجوان کس طرح سے مناتے ہیں آپ کس طرح سے اید سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اید تو کہا جاتا ہے بچپن کی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے تو آج کی اید جو پاس پیس لائف کی ہے اور پرانی ایدوں میں کیا فرق ہے آج کی جو اید ہے وہ کلکلی ڈیفرنٹ ہے بچپن کی اید سے کیونکہ دیکھیں وقت کے ساتھ انسان کو شعور آتا ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں بچپن میں ہم اید صرف اپنے لئے کرتے تھے اس پاس سوسائیٹی کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں تو جیسے آپ پوچھ رہیے کہ ہم کیسے اید میں آتے ہیں تو ہمارا بسیکلی اپنا ایک سوشل سرکل ہے ہماری فرانتھوپس سورٹ اف ایکٹیوٹیز ہماری تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اید کے دن جو راوٹ انڈیس نامباد کے تمام بڑے جو ہسپٹلز ہیں ان میں ہم لنچ پاکسز تقسیم کرتے ہیں پہلے ایک ہسپٹل میں جاتے ہیں پھر وہاں پہ ہر ایک وارڈ میں جانا پھر سب کو اید ملنا پھر اس کے بعد پیشنٹ کی صحتیابی کیلئے دعا کرنا پھر ہر ایک پیشنٹ کو انڈیویڈی لنچ پروائیڈ کرنا کیونکہ اید کے دن جو ہوتا ہے وہ پنڈیس نامباد کے جو ہسپٹلز ہیں اور جو ان کی کینٹینز ہیں جو آس پاس تھابے ہوتے ہیں وہ سب بند ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ بہت نیڈی ہوتے ہیں اس دن پھر بچے جو ہوتے ہیں جو بچوں کے وارڈ ہوتے ہیں ان کو ایدی دینا تو ہماری جو اید ہے وہ اسی طرح چلتی ہے ٹھیک اشارت ہے آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ رمضان کا ظاہر ہے ہم پورا مقدس مہینہ جس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں دوسروں کی مدد کا جذبہ وہ اید کی خوشیوں میں بھی کس طرح سے باقیوں کو ہم نے انڈر پریولیج جو طبقہ ہے ہمارا اس کو کس طرح سے ہم نے شامل کرنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے نوجوانوں میں کتنا وہ جوش جذبہ پایا جاتا ہے سوشل ایکٹویزم کی طرح ٹھیک ہے سوشل ایکٹویزم جو ہے اس میں نوجوان بہت آگے آ چکے ہیں کیونکہ ہمارا جو ہماری جو ارگنیزیشن ہے وہ پچھلے چودہ سال سے کام کر رہی ہے تو یہ مارے والے صاحب نے سٹارٹ کی تھی لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک پودا جو ہے وہ مارے والے صاحب نے لگایا تھا وہ ایک مینز پروپیسر تھے لیکن آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ بہت ساری ایسی اسوسییشنز سوسائیٹیز چلا رہے ہیں انجیوز آپ کہہ سکتے ہیں انہیں اور وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کوئی بلڈ ڈانر سورڈ آف ایکٹیویٹیز میں کچھ جو ہیں وہ فری فوڈ سینٹرز میں انوالو ہیں کچھ ایسے ہیں جو راشن میں ہیں اور نوجوانوں کی بے انتہاج جو تعداد ہے وہ اسپیشلی جو جنیویسٹیز کے سٹوڈنز ہیں وہ اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور انہیں اپنی اپنی بنائی ہوئی ہیں سوسائیٹیز اور ان کو وہ پروموٹ کرتے ہیں ان کے ڈانرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ایون وہ ان لوگوں سے جا کے بھی اسسپنس لیتے ہیں جو ان چیزوں کو بہت عرصے سے کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ ان چیزوں کو فاقیت دیتے ہیں ان کو امیت دیتے ہیں جو کہ بہت ضروری بھی ہے مدد سا جذبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے لیکن اگر شازیب کی حوالے سے بات کی جائے تو شازیب بچپن کی کوئی یادگار اید جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے کوئی شرارتیں جو آپ سمجھتے نہیں کہ میس کرتے ہیں آج کی فاس پیس لائس میں ہم وہ چیزیں شاید اس طرح سے سیلیبیٹ نہیں کر پاتے ہیں بچپن کی جو اید ہے اس میں اور اس میں بہت فرق ہے اس میں دیکھیں یہی کہوں گا کہ آج کی جو اید ہے اس کو ہم فیل نہیں کر پاتے کہ اید بھی ہے ایون اید کے دن بھی ہمیں اپنے بزنس کی ایکٹیوٹیز اور ایون پلائنٹس کے کالز اور میسیجز لیکن جو بچپن کی اید ہے وہ پیورلی ہم اپنے لیے مناتے تھے اس میں خوشی ہوتی تھی ہم اپنے ریلیٹیوز کے دھر جانا ان سے ملنا کھانا پینا تو وہ ایک بہت اچھا تائم تھا اب جو ہے آپ کو جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں آج کے دور بہت فاسٹ ہے بہت تیسپ ہو چکا ہے تو چیزیں جہاں ایکسپیڈائٹ ہو چکی ہیں سب کا ایک جگہ اکٹھا ہونا بہت مشکل ہو چکا ہے تو پہلے یہ تھا کہ ہر چیز ایزیلی ایکسس میں ہوتی تھی سب لوگ ایک دوسرے ایک ساتھ گیٹ ٹوگیتھر بہت ایزیلی ہو جاتے تھے جو کہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے ٹھیک ہے بہت مشکل ہے لیکن اس کے باوجود ہم اپنے کلچرل جو ایوینٹس ہیں جیسے کہ اید ہے وہ بہت انتوزیازم سے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو افشا سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں جب اید کی بات کی جاتی ہے تو افشا خواتین کے فیشن کے حوالے سے ان کے فیشن ٹرینگز کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور خصوصا آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں اید کے حوالے سے اور اید کے پہلے جو آرڈرز دریسز کے آرہے ہوتے ہیں اید پہ کس طرح کی ٹرینگزیز دفائن سے کون سے کلرز تھے اید جو ہے ہم لوگ فیشن ڈیزائنرز کے لیے تو باقی ہی میں تھوڑی سی ہیکٹک ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں اپنے سے زیادہ کلائنٹس کا دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کو چیز آرڈر جو ہے وہ ٹائم پہ دلیور ہو جائے اور کافی زیادہ برڈن ہوتا ہے اید کے دنوں میں کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو شایدیوں کا سیزن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح سے مینج کرنا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے ایک سیشن ڈیزائنرز آپ کو پیرنٹس کو فولو کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ آپ کو ہومبرگ کرنا پڑتا ہے پہلے سے آپ کو تیار رہنا ہوتا ہے کیونکہ جب آرڈرز آتے ہیں آبیسلی تو سمٹائمز لاسمنٹ پہ بھی آپ کو کوئی آرڈر ایکسپٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو پہلے سے پرپیر رہنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسس اماؤنٹ میں جو بھی آپ پر کام کر رہے ہیں اور آپ کا لیبر جو ہے وہ اتنا کامپیٹنٹ ہو کہ وہ فوراں سے اس چیز تو گراسپ کرتے ہیں سب سے پہلے یہی چیز شاید ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کہ ہمیں اپنا جو بھی پوریٹس کو ٹائم پر کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے خواتین کے لئے سپیشلی کے ڈریسے جو وہ آرڈر جو بھی پلیس کی ہوتے وہ ٹائم پر مل جائیں چان رات سے پہلے مل جائیں تاکہ یہ پہ اچھے لگ سکے تو مجھے بتائیے کہ کون سے دفعہ پریکٹ ویر میں زیادہ جو ہے وہ رجحان تھا نوجوانوں کا جنگ ڈڑکیوں کا یا پھر تریڈیشنل کی طرف تھا یا خود سے سلوانے اس طرف تھا کیا بتائیں گے اگر سلوانے سے زیادہ خود سے سلوانے پہ گلز زیادہ تھیں بکرز تھوڑا سا ایتھنک تچ اب آپ آپ کے فیشن میں اب ان ہے لائزر آرہ سٹیولی پانس ہیں اور کیو لٹ وغیرہ ہیں تو اس میں کیونکہ سسائزز کا پربلم جاتا ہے اور آپ کی لنس جو شورت سے لانگ ہو گئی ہیں تو اس میں آپ کو یہی ہوتا ہے کہ آپ ready to wear نہ لیں اور آپ خود سے سٹیچ کرائیں اقارڈنگ to your needs ٹھیک ہے تو ایتھنک جیسے ایتھنک ویر زیادہ اندفار آرہ اگر اکشان ایتھنک 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 پکائے جاتے ہیں کھانے کا کتنا شوک ہے اور اسی ایتھنک کے حوالے سے کیا سپیشیالیتی ہوتی ہیں کیونکہ میٹھی کہلاتی میٹھے میں ورائیتی دینی پڑ دیئے صبح سب سے پہلے آپ جب نماز پڑھ جنگ ہمارے آتے ہیں تو ان کو سب سے رہلے میٹھا چاہیے ہو ایسی چیزیں جو سپیشل ہوتی ہیں وہ ان کو ٹیبل پر چاہیے ہوتی ہیں تو کھانا جو آپ کی سیوری فوڈ ہے اس سے آپ میٹھے پہ فوکس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس سیلیبریٹ کرتے ہیں فیسٹیویٹیز کو شبی سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے شبی اگر سنگر کے حوالے سوشل ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں چاہنے والے شاگرد ہوتے ہیں تو جیسے ہی اب شاگرد بن جاتا وہ آتے ہیں میرے پاس ملنے کے لیے اور ہمارا جو فیمری کی ڈوڈیشن ہے اس کے اندر رہ کے ہم لوگ گانا با جانا بھی ہوتا اس کے اندر اور مختلف طرح سے مجھے ترین کیا تو وہ گھر کے اندر ایک بڑا اچھا ماحول تھا اور ابھی بھی ہی ہمارے جی ٹرڈیشن ہیں ان کو ہم لوگ نہیں چھوڑتے ہیں ہم لوگ اور اسے ٹرڈیشن میں رہتے ہو ہماری کی سلیبیشن آپ جس گھرانے سے تعلق ہے اس کا بھی بیکگراؤن ہمارے سینیہ گھرانا جو کہ میہ تانچین جی نے اس گھرانے کی ڈاغ بیل جو تھی وہ آپ نے اس کو پرویوز کروایا اور میرے لئے اعظار تھے کہ میں میہ تانچین جی کے ہم لیکن اب چونکہ دوبارہ سے چونکہ میں انٹرنیشنل بڑی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں لیکچرز کے لئے اور ہم میوزک کی ترویج کی لئے کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ہماری جنگ 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 دوبارہ کلیسکل کی طرف آنے کو مجبور ہو رہی ہے اور کئی ایسے فورمز آپ کو نظر آئیں گے جو دوبارہ سے پرانے میوزک کو رینیو کر رہے ہیں اور ہم ہمارے کلیسکل میوزک ہے اس کی اہمیت کو جھٹلا نہیں سکتے اور عید کشی کے موقع پر سنتے بھی ہیں کلام کچھ جو ہمارے ناظرین جنگ میں ہمارے گھرانج سنچری سے صوفی اکرام کی صحبت میں رہے ہم لوگ اور موزک کی جو اصلی شکل ہے اس پر ہم لوگ کام کرتے رہیں تو میں ایک صوفی کلام جو ہے ایک 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 رنگ 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 ٹرانس میشن کے ساتھ میں ہوں مسلم اور میرے ساتھ کو ہوسٹ ہے کسی بھی تاروخ کے محتاج نہیں ہے وارث گے موسیقی 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 آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے دیکھیں سوشل ایکٹویزم کے حوالے سے جو نوجوان ہیں ان کے لئے بہت سارے جو رافتے ہیں دن پر وہ چل سکتے ہیں اور سوشلی وہ اپنی سوسائیٹی کو صرف کر سکتے ہیں یا ایسے کہ ایڈوکیشن ہے دیکھیں ایڈوکیشن بیسک نیڈ ہے تو بہت سارے ہمارے سوسائیٹی میں ایسے لوگ ہیں جو ایڈوکیشن کو ایون اویل نہیں کر پاتے یا ان کے پاس اتنے فنز نہیں ہوتے کہ وہ سکول بھی جا سکیں اپنے بچوں کو بھیج سکیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پارٹ پہ ہر بندہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے پارٹ پہ ایک ایک بچے کی اگر رسپانسیبیلیٹی رہنا سٹارٹ کر دے تو ای ٹھنگ دس مور دین انا اور جیسے کہ ہم آپ ہیلتھ میں اگر جاتے ہیں تو ینگ ڈاکٹرز ہیں تو جو سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس تو مجھے اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن جو جنگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اٹلیس یہ ہے کہ میڈیکل کیمپس میں یا جو سببز ہیں سلام آباد آلپین ڈی کے اور آدھر سٹیٹیز کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ جا کے میڈیکل کیمپس لگا سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ہفتے میں بانس اور ٹوائس ایزیلی مینج کیا جا سکتا ہے چیلنجز کی بات کی جائے جو نوجوان اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں ہم جانتے ہیں کہ نوجوان بہت ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن کیا چیلنجز ترپیش ہو سکتے ہیں جب وہ باہر نکلتے ہیں تو کن چیزوں کو ان کو خیال رکھنا چاہیے اور اویر میں کن کن شعبہ جات میں ظاہر ہے ایڈیکشنز بھی قریب ہیں اس نوالے سے ووٹر اویرنس میں کیا کام کر سکتے ہیں نوجوان کس طرح سے اپنا پارڈ رو افیکٹیو بھی کر سکتے ہیں چیلنجز تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ فنڈنگ کا ایشو آتا ہے کیونکہ موسیلی جو جنگسٹس ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی گوئنگ ہوتے ہیں یا سکول یا کالیج گوئنگ ہوتے ہیں تو ان کے لئے کافی مشکل ہوتا ہے کہ وہ فنڈ اپنے آپ کو لیکن شازے آپ نے سمجھتے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ فنڈ دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں لیکن اس کا صحیح استعمال وہ بھی ایک بڑا سوالیا نشان ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے مد نظر رکھنا کہے اور اگر آپ کی تنظیم کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ اس بات کو کس طرح سے یقینی بناتے ہیں کہ فنڈ جو اکٹنے کیے جارہے ہیں وہ دیڈرونگ لوگوں کو ہی ملیں پہلی آپ کی بات کا میں جواب دوں گا وہ یہ ہے کہ فنڈ لوگ دیتے ہیں اور لوگ آپ کے کام کو دیکھ کے فنڈ دیتے ہیں مطبعہ ہماری جو سوسائیٹی ہے جو ارگنیزیشن ہے ہم ہمارا زیرو مطبعہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زیرو پہنی ہم خرج کرتے ہیں اپنی مارکٹنگ پہ یا اپنی ایڈوٹیس میں پہ تو ہمارے جتنے بھی فنڈز ہوتے ہیں وہ سب ہمارے دوست جاننے والے جو لوگ ہماری ایکٹیوٹیز کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم ان چیزوں کے شور ایسے ہی کرتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی جا کے اب جسے ہمارا آڈٹ ہوتا ہے لیکن کوئی بھی جا کے ہماری آڈٹیڈ سٹیٹمنٹس نہیں دیکھے گا وہ یہی دیکھے گا کہ میں آپ کو ایک چیز دے رہا ہوں وہ آگے سا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو سمپری اب جتنا true and fair رہیں گے لوگوں کے ساتھ لوگ آپ تو اتنا ٹرسٹ کریں گے اتنے زیادہ آپ کو فنڈز ملیں گے اور اتنے ہی آپ اچھے آگے چلیں گے اسی کو افرکتی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو دیکھنے والے نوجوان ہیں جو بہت شاید کمپلین بھی کرتے ہیں کہ ہمیں آوی نیوز میسر نہیں ہے تو وہ خود سے کس طرح سے آوی نیوز پیدا کر سکتے ہیں اور کیا ان کو کہنا چاہیں گے دیکھیں ایسا ہے کہ ہر آدمی اپنے پارٹ پر یہ کر سکتا ہے کہ دیکھیں آپ اپنی سوسائیٹی سے سٹارٹ کریں آپ دیکھیں آپ کو سوسائیٹی میں کس چیز کی ضرورت ہے آپ اس جو ایشو ہے اس کے اگینس آپ کام کرنا سٹارٹ کریں اور زیرو سے سٹارٹ کریں آپ اپنے جو سوسائیٹی کے وہ لوگ جو اثر و سوکھ والے ہیں یا جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ ان لوگوں سے ہیلپ لیں اور سٹارٹ ایسی ہوتا ہے سٹارٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ بے ون سے بڑے بڑے ویشنز کو کمپلش کرنا سٹارٹ کریں ایسا نہیں ہو سکتا آپ سٹارٹ یہی ہے کہ ایک بندے سے آپ سٹارٹ کریں اور وہ ہی ایک آدمی سے آپ کی جو ایفرٹ ہوگی جو سٹرگل ہوگی آپ کو تھاؤزنز میں لے کے جائے گی تو ایوینیوز آپ کو خود ہی فائنڈ اوٹ کرنے پڑیں گے اور بس وہ یہ ہے کہ پرابلم کہاں لائے کرتا ہے آپ وہاں سے سٹارٹ کریں ہم اس کو سرچ اوٹ کریں لیکنے کیا ہمیں کہ کتنے فوکسٹ ہیں ہمارے نوجوان اپنے ایشیوز کے حوالے پر اور کتنی اویرنس رکھتے ہیں لیکن اویرنس تو آج کل بہت ہے کیونکہ سوشل میڈیا ہے ہر طرف آپ کو ایزی لی فیس بک پہ ٹویٹر انسٹا پہ یہ چیزیں ہیں آپ کو جو بھی مسائل سوشل میڈیا یا جو سوشلی آپ ماری سوسائیٹی پیش کر رہی ہوتی ہے وہ ایزی لی جو ہماری یوٹ اس کو پتا ہوتی تو اس میں یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے ٹھو کنیکٹ رہے ہیں اگر تو ہمیں سوسائیٹی میں جو جو پرابلم ہیں وہ پتا جلتے رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل اس طرح سے مسائل کا حل بھی پیش کر سکتے ہیں اور اسے سلسلے میں اکشا سے بھی بات کرتے ہیں اکشا فیشن ڈیزائنی جیگر شعبے کے حوالے سے بات کریں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کہاں کہاں پر نوجوان لڑکے لڑکیاں کتنے آ رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں دنیا بھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے پرموٹ کر سکتے ہیں یوں جو آنے والے فیشن ڈیزائنی ان کے بارے میں کیا کہیں گے فیشن ڈیزائنی جیسے آپ نے کہا کہ واقعی بہت بلوم پہ رہی ہے اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو جو رو مچیریل ہے وہ پاکستان میں بہت ایزیلی اور چیپ اویلیبل ہے گوڈ کالیٹی اور لیبر بھی بہت آپ کو سرسے میں اویلیبل ہے تو آپ اس کو از ایز سمال انڈسٹری بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ہائے اینڈ بھی لے کے جا سکتے ہیں it's up to you یوں جیزائنی کے لیے اس وزہ سے اچھی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کو واقعی ریوارڈ ملتا ہے اور ہر انسان کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر دیزائنی کی اپنی ایک تہچان ہے تو آپ کے پاس بہت سارے کسٹمرز اور آپ کے پاس بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلی بھی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا اس کی بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے اس میں آپ کا as such you don't need any investment تو میرے خواہد میں یہ ایک ایسی انڈسٹری جس میں واقعی آپ یوتھ ریل آئی کر سکتی ہے تو یوتھ کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ نوجوان لڑکے آ رہے ہیں پیشن ڈیزائنی کی طرف یا لڑکیاں آ رہی ہیں کس طرف زیادہ ایتھنی کلیر کی طرف ان کے زیادہ ہیں یا فیوزن کی بات کی جاتی ہے کہ ایسٹرن اور ویسٹرن کا جو املگم ہے اس کی طرف زیادہ جو ہے وہ زیادہ ٹرینڈ ہیں کس طرف زیادہ روڑھان ہیں پہلے تو یہ لڑکیوں کی کوئی سمجھ جاتی تھی لیکن اب جو ہے کافی سارے ینگ لوٹ میں بوئیز بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں بکرز یہ ایک creative field ہے اور اس کی بہت سانگ میں بہت ضبطہ چیلنگ کی جو ہے وہ میل ڈیزائنر جو ہیں وہ دومینٹ کرے ہیں اگر دیکھا چاہے تو واقعی جو میل ڈیزائنر وہ ہی آپ کو بیسٹ آپ کا بیڈنگ ڈریسٹ جو آپ کا دیکھیں گے تو آپ کو میل ڈیزائنر کا ہی ملے گا so that means کہ آپ کے اسیتیکس پہ depend کرتا ہے it doesn't depend کیا آپ میل ہیں فی میل ہیں ڈیزائنر اور کریٹیویٹی it's god gifted اکشاہ پاکستان کے اگر بات کی گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت concentration بھی ہو چکی ہے experience saturation بھی ہو چکی ہے experience کے پیچے سے جنگ جو لوٹ ہے اس کو کیا چیلنجز ضرپیش ہیں ان کو کیا آپ tips دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے focust رہے اور کن چیلنجز کے لیے تیار رہے سیدی میں آنے ایک چلی اس میں آپ کی اپنی creativity جس طریقے سے آپ کی اس کو perceive کرتے ہیں جو آپ produce کرتے ہیں یہ بڑا important ہوتا ہے اور جب آپ کی چیز genuine ہو اور آپ واقعی میں اس چیز میں involved ہیں اور آپ میں talent ہے تو آپ stand out کرتے ہیں لیکن اگر آپ کوپی کرتے ہیں یا آپ فراہ ہوبی یا اس طریقے سے آپ start کر رہے ہیں اور آپ کا پیشن نہیں ہے تو آپ کٹی بھی creative feel میں stand out بلکل پیشن جو ہے وہ ہی آپ کو کہیں پہنچا سکتا ہے آپ کی منزل کی طرف وہ بہت ضروری اور پیشن کے حوالے سے بات کریں بات کرتے ہیں سبھی singing کے حوالے سے بات کی جائے پاکستان میں اس شعبے میں اب ہی آپ کیا سمجھ سمجھ سہیں کہ نوجوانوں کا رجحان ہے میوزک کی طرف اور پاکستان میں آپ کیا سمجھ سہیں کہ ہمیں میوزک کی تعلیم تعلیمی داروں میں دینی چاہیے سبجیکٹس کہ ہمارا جو اپنا جو میوزک ہے اس کو پاکستان میں وہ پر زیرائی نہیں ملتی جتنی ویسٹ میں ہے آپ امریکہ چھرے جیئے آپ کو اکثر لوگ ملیں گے کوئی ستار بجاتا ملے گا تبلہ بجاتا ملیں گے ہمارے کلیسکل میوزک کو سکھتے ہوئے ملیں گے جنست پتہ کوالی ہمارے ہمارے ہاں بڑی عوامی سنف لیکن سب سے زیادہ وہ بھی مشکل سنف ہے اس کے اندر کوال کا کمز سکولر ہونا بہت ضروری ہے ایک ایسا شخص جسے پاس علم نہیں ہو کوالی بھی نہیں کھر سکتے بہت ہونا چاہیئے سیکھنے لگن علم اور مشکل ٹائم جو سکولرز ہیں جسے ساتھ میڈیت انہیں خانس سب انہیں لوگوں کو پڑھایا جائے بقاعدہ ان کی موسیقی کے اوپر اسازہ رکھے جائیں جو بتائیں کہ ان لوگوں نے کیا 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 ہے ان لوگوں نے تو یہ واحد ڈال ہے جو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو بقاعدہ ہمارے تعلیم نظام کے اندر شامل کیا جائے اور مختلف چینل کے اوپر ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ ہم سیاست پر پر اتنا کام کر رہے ہیں تو کیوں نموز کی اوپر کام سکتے ہیں استاد کی بہت قدر کی جاتی ہے اس چوبے میں وہ اپنا mentor کس طرح سے اچھے طریقے سے چھن سکتے اس کارے میں کیا جو میں کر سکتا تھا میں تو یہ کیا کہ میں نے ٹرکی میں اور پاکستان میں ایک سکول کا یہاں پہ رکھا ہے جو میرا آرٹ سکول ہے جو مجھے آپ دکھ لیجئے میں 15 سنچری سب تک میرے جو بزرگ ہیں میوزیشن چلے آرہے ہیں ہم لوگ میوزک پہ کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ اسے دوسرے ممالک میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو ہماری جنگ جنرشن کو بچائیے کہ وہ اس کی طرف آئے اور سکھے ناظرین کام کرنے والے جو پرسنالیٹیز ہیں ان سے ہم نے ملاقات کروائی کس طرح سے جو دوسرے جنگ لوٹ ہیں وہ کس طرح سے ان سے مدد لے سکتی ہے وہ انہوں نے ٹپس بھی دی آپ کو آج کے پروگرم کا اکستتام کرتے ہیں ہم سبی کی ایک خوبصورت کلام سے اور میں آپ سے دن او لال میری پت رکھی او بلا جو لی لال او لال میری موسیقی 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 موسیقی